السلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو جی آج ہم لوگ آگئے ہیں یونیورسٹی کیونکہ چھٹیاں ہو گئی تھی ختم تو آج ابھی یونیورسٹی میں آئے ہیں تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا یونیورسٹی میں کیونکہ جب آپ لوگ اتنی چھٹیاں کر کے آئے ہیں ہماری کیونکہ ویڈ کمپین تھی تو اسی کے بعد اب یونیورسٹی آئے ہیں تو یونیورسٹی کا سین کچھ یوں ہے کہ سٹوڈنٹس بہت ہی کم آ رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے چھٹیوں کے بعد سٹوڈنٹس کا کہاں دل کرتا ہے آنے کو لیکن اب ہم لوگوں جیسے جو ڈے سکولر ہیں وہ کہتے ہیں چلو بھئی چلے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور یہ ہماری یونیورسٹی میں شاید نا کوئی ٹور آیا ہوا تھا تو اسی کے سلسلے میں یہاں پہ نا ہماری جو کہہ رہے ہیں کہ لائبریڈی جو ہے نا وہ وزٹ کی جا رہی ہے تو یہ سامنے جو ہے نا اتنا رش لگا ہوا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بھی دکھا دوں کہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ بھئی اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے نا اس کی کوئی اہمیت ہے یہاں پہ لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بس پڑھنے ہی آئے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی اس کا ٹور نہیں کیا تو اس کے بعد جو ہے نا ہماری کلاس کا جو ہے ٹائم ہو گیا تھا تو اب میں جو ہے نا اپنی کلاس لینے کے لیے یہاں پہ آکے بیٹھی ہوں فیلڈ میں کیونکہ آج ہماری کلاس ادھر تھی تو سار نے ہمیں ادھر بٹھا دیا ہم لوگ ویٹنگ لسٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ خود پتہ نہیں کہاں گئے ہیں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی ہم نے یہاں پہ کوئی کرنا تھا فیلڈ ورک کرنا تھا تو اسی سلسلے میں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے سامنے ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے نیو نیو بچوں کے لیے جو کہ نیو آتے ہی رہتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ سار کب آئیں اور کب ہمیں فری کریں کیونکہ جس دن فیلڈ کی کلاس ہوتی ہے نا تو بندہ تھک جاتا ہے اب ہمیں یہی ہے کہ کلاس لیں اور اپنی گھر جائیں خیر جی اس کے بعد میں آگئی تھی گھر اور یہ میں کیک لے کے آئی تھی لیئر سے تو میں آپ کو دکھا رہی تھی کوئی برڈے شڑے نہیں ہے بس ویسے کیک کھانے کا موڈ ہو رہا تھا تو کیک مجھے جو ہے نا کہہ لیں کہ پسند بہت ہی زیادہ ہے تو جب بھی میرا دل کرتا ہے تو میں صدیوں بعد یہ کیک لے آتی ہوں کہ چلیں جی کبھی کبھی بندے کو کہہ لینا کہ اپنا شوک پورا کر لینا چاہیے تو یہ میں کیک لے کے آئی تھی اور بہت اچھا کیک تھا اس کے بعد جی پھر میں فریش بغیرہ ہو گئی تھی تو مجھے گھر والوں نے کہا جی یہ بھائی جان کے کپڑے پریس کر دو کیونکہ انہوں نے شادی پہ جانا تھا کیونکہ ویڈنگ سیزن آن ہے جی تو شادیاں ہو رہی ہیں تو کس کس کی شادی ہو رہی ہے مجھے ضرور بتائیے گا یہاں ہمارے فیملی میں تو کوئی شادی نہیں آ رہی ہے لیکن لوگوں کے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں تو خیر جی یہ موسمی شاید شادیوں والا ہے تو میں نے یہ کپڑے جو ہے نا بھائی کے پریس کر کے رکھ دیئے تھے مجھے اتنے اچھی طرح سے کپڑے پریس کرنے نہیں آتے ہیں تو وہ میں یہاں پہ کپڑے رکھ کے اب دیکھ رہی تھی کہ اچھی طرح سے پریس بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں کیونکہ بعد میں اس نے نقصی نکالنے ہوتے ہیں کہ تم نے میرے کپڑے جو ہیں نا وہ اچھی طرح سے پریس نہیں کیے تو اس کے بعد جی میں نے سوچا ہم لوگ تھوڑا کمرے کی سیٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیں ہمارے تو یہاں پہ بلیڈ پریشر کی مشین پڑی ہوئی یا شگر ٹیسٹ کرنے کی مشین پڑی ہوئی ہے جس گھر میں بیمار رہتے ہیں اس گھر میں زاری باتیں مشین نے تو ہونی ہونی ہے نا تو یہ سارا میرا کچرہ پڑا ہوا ایدھر بس جب میرا ٹائم لگنا ہے تو پھر میں نے ان کو بھی سیٹ کرنا ہے اس کے بعد جی میں ابھی سیٹنگ کری رہی تھی اور یہ دیکھ لیں میرا کزن آ گیا اور اس کا آتے ہی سب سے پہلا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے نا آ کے میرے ٹیڈی بیئر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہوتی ہے میں اس سے بچاتی رہتی ہوں اور اس کا مطلب آتے کہے گا بیبی کدھر ہے بیبی کدھر ہے اسے بیبی بولتا ہے تو ابھی خود بیبی ہے تو بس اسے بڑا شوک ہوتا ہے یہ میں اسے دے دیتی ہوں لیکن یہ کھیلنا کھولنا کوئی نہیں ہوتا اس نے اسے اٹھا اٹھا کے پٹکنا ہوتا ہے بیچارے پر پتہ نہیں کیا اس سے دشمنی نکالتا ہے بس جو چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے اس نے پھر اس کے ساتھ ابھی یہ دیکھیں یہ شاور اس کے ہاتھ لگ گیا تو بس اس سے ہمیں چیزوں کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے جب یہ ہمارے گھر آتا ہے تو ہم نے اپنی چیزیں پکڑ کے سمیٹ نہیں ہوتی ہے بچے آج کل کے بس نیو جنریشن ایسی ہے کہ کوئی بھی چیز ہونا تو بس مافی نہیں ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے ابو جی کے کپڑے پریس کیے تھے کیونکہ انہوں نے بھی شادی پہ جانا تھا لیکن پھر ان کا پلان کینسل ہی ہو گیا تھا وہ نہیں گئے اور یہ ساتھ میں پاپڑ مجھے مل رہے تھے کافی دنوں کے بعد ہی ملے ہیں تو پھر مجھے جب مل جائیں تو میں نا نہیں کرتی جبکہ ان کو کھانے سے میرے سٹمک میں پین شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آج گھر والوں نے چاول بنانے کا سوچا ہوا تھا ویسے یہ تو ہمارے گھر میں بنتے ہی رہتے ہیں لیکن آج جو ہے نا تین چار دن کے بعد ہی بن رہے تھے تو آج جو ہے نا ہم لوگ گوشت ڈال کے چاول بنا رہے ہیں تو یہ اب میری بہنہ بھی دھوکے لائی تھی تو میں اسے بول رہی تھی کہ تم نے صحیح طرح سے نہیں دھویا اسے تو وہ گئی رہی تھی رہنے دے میں اپنا کام خود ہی کر لوں گے تم آرام سے بیٹھو تو یہاں پہ جو ہے نا چاول بس پکنے والے ہیں یہ انتظار جو ہے نا بڑی مشکل سے کرنا پڑتا ہے ان کا کہ جلدی سے پک جائیں تو یہ بس اب پکنے والی پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں بس یہی پوزیشن ہوتی ہے میں نے کئی بار اس کی ریسیپی آپ کو دکھائی ہے تو جی خیر اس کے بعد ہمارے چاول بھی ریڈی ہو گئے تھے تو اسی کے ساتھ اپنی آج کی روٹین کا بھی انڈ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں لازمی ویڈیو اچھی لگیا تو پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں اوکے اللہ حافظ